اپنے عاشق و پہچان بنے بیٹھے ہیں ہند والوں میرے خاجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں ہند والوں میرے خاجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں بھائی مکرم حسان صاحب نے جو کلام ابھی موقوف کیا ہے اس کلام کے اور بہت سے اشار ہیں انشاءاللہ ایک کام کچھ بات آپ کے درمیان ہو جائے اس کے بعد آپوں سے پھر ملاقات کریں گے بے پناہ مصرط و شادمانی کی لہریں میرے پیروں سے لپٹی ہوئی ہیں کہ انجمن نوجوانان اہل سنت فاروقی نگر بردیہ شہر بنارہ ستر پردیش نے جو تاریخی کارنامہ اللہ کے نبی کے لادلے سگری سرکار نقیب الاولیاء نقیب الاشراف سلطان الاولیاء منبع ولایت جانے ولایت شانے ولایت محبوب سبحانی قدب ربانی شہباز نامکانی سرکار شیخ عبدالقادر جلانی بغدادی کے شہزادے کو یہاں پر بلا کر کے جو احسان فرمایا اس احسان کو ہم اور آپ انشاءاللہ آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتے اس محفل کو شورا اور خطبہ کی وجہ سے کامیابی مل سکتی ہے لیکن سرکار غوث آزم کے قدم کی برکتوں سے انشاءاللہ اسے مقبولیت بھی ملی آئی ذرا چہرہ تو دیکھیں حسن پر شریف سیوان بیہار کی وہ نابغے روزدار شخصیت جس کے سینے میں سرکار غوث آزم کی محبت پر دھڑک رہی جس کے شیریانوں میں سرکار غوث آزم کا لہود اور دھو جس کے چہرے میں سرکار غوث آزم کی تصویر نمائی آیا آج حداد غوث آزم کو آپ ایک عظیم شیخ کامل کے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اللہم 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 لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جس مسلک کے دائی ہیں امام رسولت کے فالور ہیں انہوں نے تو کسی کے شان میں کوئی منقبت کے شیئر نہیں کہے اگر کچھ کہا ہے تو صرف غوث آزم کے بارے میں کہا ہے کیوں؟ تو آپ جیسے ایک عاشق نے فرمایا اس لیے آلہ حضرت نے سرکار غوث آزم کے نامہ دیگر مشایخ کے بارے میں منقبت کے اشار زیادہ نہیں کہے وہ ایک کے ہو کے رہ گئے وہ ایک ہی کے ہو کے رہ گئے وہ کس کے ہوئے؟ ان کے ہوئے جن کے در کی بھی بڑے بڑے اہلِ سراسل بھی مانتے ہیں وہ ذات کون ہے؟ سرکار غوث آزم کیے ذرا پورا منباہ اپنے آپ کو غوث آزم کے غلاموں کے سفر میں داخل کرے اور ایک مطلب ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا غوث آزم ذرا اونچی آواز میں بولے یا غوث آزم اگر اپنے دروازے پر غوث آزم کے نام کا طورہ لگا لوگے انشاءاللہ کوئی گستاخِ رسول آپ کے گھر کے بچوں کے عقیدے کو کبھی خراب نہیں کر سکتا بس لکھنا ہے اتنا یا غوث آزم کیا لکھنا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں اب دو بات میرے آقا غوث آزم کے حوالے سے سنیں اس کے بعد اللہ محام سار صاحب کملا کی تقریر سنیے گا میں ان کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ نظامت میں میں ان کی بڑی تاریخ کرتا ہوں یہ ان کا احسان ہے کہ مجھے وہ منع نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں جتنے عظیمتی سٹیٹس کی یہ معلومات ہیں ایک ایسی شخصیت یہاں پر موجود ہے جس کی خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی مسلکِ آلہ حضرت زندہ باد کے نعرے لگا ہوں میں ذرا خوش تو ہو جاؤ جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر کے نام دہلی ہے جہاں کا سیم ارویند قدروال بھی چاہتا ہے کہ جب مجھے تقریر کرنے کے لیے کہیں بلایا جائے تو اس محفل میں علامہ انسار صاحب قبلہ بھی رہا تاکہ ان کی تقریر سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل گئے ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر چالیس جن تک ہندوستان کا پردھان منتری نرین موڈی علامہ انسار صاحب قبلہ کے ساتھ سفر کر لے تو اللہ چاہے تو کلمہ پڑھ کے ہی سلام کریں سمجھ رہے ہیں ایسا بیبار ایسا نڈر ایسا قائد سرفروشہ وجود آج ہمارے ملک ہندوستان میں پیسر سال کے بعد ہندوستان آئے ہندوستان آئے خدا قصد آج بتاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ دہلی کی کانفرنس میں لوگوں نے ہر پل پل کھایا سبحان اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے آمین کہنے بھائی عجیب غریب تہذیب آپ مجھے دیکھنے کو ملے ایک تو میں تھکا ہوا ہوں میری آواز تھکی ہوئی ہے آمین کہنے کوئی نقصان تو نہیں ہے کیوں ایسا نہیں کرتے کیا آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے سات لاکھ زبانوں کا علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا سات لاکھ اگر آپ کے پاس سات لاکھ زبان کا نہ ہو آپ ان کے بیٹے ہیں تو کم سے کم ستر ہزار کا علم ہو جائے اگر ستر ہزار کا علم نہیں تو کم سے کم سات ہزار کا علم آپ کے پاس ہو پا چاہیے سات ہزار کا بھی علم نہیں ہے تو کم سے کم سات سو علم جان جائیں سات سو علم نہ جان سکے تو ستر علم جان جائیں ستر بھی نہیں تو کم سے کم سات علوم پر ماہی رہو اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم اپنی زبان تو بچالیں اپنی زبان تو بچالیں آپ کیا کہا جائے آپ کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں تو وقت ضائع ہوتا ہے میں تو غوثی آزم کی بات کر رہا تھا میں بہت یاد کرتا ہوں غوثی آزم کو بات بتانے کے لیے میرا بھائی رزی اسماعیلی بڑھا ہو جنہاں اپنا وقت بھی علماء سار صاحب قبلہ کے قدم کے حوالے کر لیا علماء محترم رزی اسماعیلی صاحب پورے ہندوستان کا مشاعروں میں دھوم مچا رہے ہیں اپنا وقت بھی انہوں نے حضرت کے حوالے کر دیا سرکار غوثی آزم کے شہدادے کے چہرے کی زارت کریں اور تقریر سماع کریں حضرت کی یہ ان کے معلوم ہے کہ میں کتنا یاد کرتا ہوں سرکار غوثی آزم میں سات آٹھ نو مارچ کو بہت رویا تھا یہ سوچ کر کے حضرت کہ میں اتنا یاد کرتا ہوں غوثی آزم سرکار کو پتا نہیں میرے یاد کرنے کی خور انہیں ہوتی ہے کی نہیں مجھے معاف کریں شاید آپ کے مزاج کے مطابق یہ بات کرنا ہو لیکن یہ باتیں مجھے دیواروں سے کرنا چاہیے کتلیوں سے کرنا چاہیے تھا ساحل سمندر کی مشکلیوں سے کرنا چاہیے میں نے بہت بہت پریشانی کے محسوس کر رہا تھا اس دلدل میں تھا کہ میں اتنا یاد کرتا ہوں کئی کی سو مطرے سرکار غوثی آزم کو پکارتا ہوں پتا نہیں میری آواز غوثی پاک سنتے کی نہیں سنتے میں مشکوک ذہن کا آدمی اللہ مجھے ہدایت دے گیارہ مارچ کو سرکار غوثی آزم کی خواب میں زیارت ہو رہی تحلید غوثی آزم دیکھا باب الشیخ سرکار غوثی آزم دیکھا باب المراث سرکار غوثی آزم دیکھا مزار غوثی آزم کی زیارت قبع غوثی آزم دیکھا وہاں کے عظیم خادم نے سرکار غوثی آزم کے گمبہ شریف کا ایک محتبر ٹائلز مجھ کو یہ کہہ کے دیا اسے آپ لے کے جائیں لیکن کسی کو دکھائیے گئے سرکار غوثی آزم لیکن آنے کے بعد میں میری پریشانی کو میرے غوثی آزم نے سماعت کر لیا الحمدللہ رب العالمین ایک شیر سننے آپ میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثی آزم سب نہیں بولتے اچھے لوگ بولتے ہیں غوثی آزم کا نام اچھے لوگ بولتے ہیں میرا بس سلیس میں اپنی جان دے دوں غوثی آزم کا نام لیتے ہوئے میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثی آزم اسی نام نے بنایا میرا کام غوثی آزم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثی آزم اسی نام نے بنایا میرا کام غوثی آزم مجھے میرے بزرگوں نے فرمایا حضرت کروالے گوانے کہ جب بزرگوں کی طرف سے کوئی عظیم نعمت ملیے سے اسے دامن خیلائے لیے میں ان کے جد کریم کے در کا کتہ بننا چاہتا ہوں غوثی آزم کے در کے لنگر خانے میں جب لوگ کھانا کھاتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کھا کے اٹھیں ان کی جوتیوں کے پاس اگر کوئی دانہ گرا ہوا ہو تو اسے لیٹ کر کے باوضو اپنی پلکوں سے اٹھا لوں سرکار غوثی آزم کی بارگاہ میں اگر باتھروم اور ٹوائلٹ میں بھی کہیں گندگی ہوتی تھی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ساتھ اور مجھے اس لمحے پر فقر ہے الحمدللہ رب العالم شیر سنوے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور علمہ مشاہد بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سرپر میرا بھائی رضی اسمائیلی میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثی آزم اگر دل ہے تو اس دل کو غوثی آزم کے حوالے کر دے میری زندگی میں وہ شیر پڑھ رہا ہوں جو بہت زیادہ پڑھ کے آیا ہوں غوثی پاک کی بارگاہ میں میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثی آزم اسی نام نے بنایا میرا کام غوثی آزم اور مجھے مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کریں گے تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غوثی آزم مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے تیرے در پہ آ گیا ہے تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غوثی آزم ذرا پھر سے بولیں یا غوثی آزم اپنے ہاتھوں گھڑا کے بولیں جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں گھڑایا اللہ سب کو غوثی پاک کا در دکھا دی سب کو غوثی آزم کا روزہ نکھا دی نجف اشرف کربلا شریف مصیب شریف کوفہ شریف کی ذارت سے بشرف فرمائے مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوثی آزم اور مفتیانے کرام مجھے معاف فرمائے کوئی حتمی فیصلہ پہلے میں شمار کب کریں گے تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوثی آزم اور یہی ہے میرا وظیفہ یہی ہے میرا طریقہ میری صبح غوثی آزم میری شام غوثی آزم یہی ہے میرا طریقہ یہی ہے میرا وظیفہ میری صبح غوثی آزم میری 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 شام غوثی آزم اور جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے مجھے کا بتا کریں گے وہی جام غوث آزم جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے مجھے مجھے کا بتا کریں گے وہی جام غوث آزم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث آزم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث آزم اسی نام نے بنایا میرا کام غوث آزم اسی نام نے بنایا میرا کام غوثِ عاظم میں سرکارِ غوثِ عاظم کو اس لئے یاد کرتا ہوں اور اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ بھی یاد کرویں کہ سرکارِ غوثِ عاظم کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے کہنے لگے شیخ عبدالقادر جیلانی اگر میرا کوئی مرید گناہ کرتا ہے تو ایک ہی مہینے میں وہ توبہ کرتا ہے یا پھر ایک ہی مہینے میں وہ مر جاتا ہے تو سرکارِ غوثِ عاظم نے پوچھا کیوں مر جاتا ہے تو اس بزرگ نے کہا اس لیے اسے موت آ جاتی ہے تاکہ وہ گناہوں کا آدھی نہ بن جائے تو سرکار غوث آزم فرماتے ہیں میرا معاملہ مختلف ہے میں اپنے کسی مرید کو بغیر توبہ کے مرنے ہی نہیں دیتا ہوں یہ ہے غوث آزم ذرا غوث آزم کے نام پر دو تین لوگ اب کھڑے ہو جائیں اور محبت بھرا نعرہ لگائیں تو میں اس وقت دہلی کی ایک عابروں کو آپ کے حوالے کروں فیدان اہل بائے سے فیدان غوث آزم سے فیدان آلہ حضرت سے فیدان تادو شریعہ سے اور فیدان سرکار گلزار ملن سے جو شخصیت مالا مال ہے آدھ اس شخصیت کی تقریر غوث آزم کے شہدادے کے قدم کی برکتوں سے اس قدر کامیاب ہوگی کہ اب آپ کو دو چار سال تک کسی دوسرے جلسے میں جانے کی ضرورت پہسوس نہیں ہوگی کھڑے ہوکے لگائیے کھڑے ہوکے لگائیے دونوں پاؤ سلامت ہے ماشاءاللہ پورا مدنہ آپ نے دونوں ہاتھیں گھڑا کے جواب دیجئے سبان اللہ زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ اب اگر آپ کہیں تو ایک نعرہ میں لگا دوں اجازت ہے میں تو نعرہ لگا کے ہی جاؤں گا یہ میری انکساری ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں میرا کام ہی یہی ہے بس اپنے ہاتھوں کو اڑھا کے جواب دیجئے گا تاکہ اللہ ماہ آنسار صاحب کبلا کو بالو بجائے کہ یہ دہلی تو نہیں ہے لیکن کسی معاملے میں دہلی سے کم نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلمان بنارہ فضائل اہل محط مصطفی محفل سرکار غوثیانہ تحلید سرکار غوثیانہ اولاد سرکار غوثیانہ غلام غلامان سرکار غوثیانہ محافظانہ مسرکیانہ علامہ انسار صاحب کبلا دہلی علماء اہل سنت آنسووں سے ہسی بناتا ہوں سنگ سے دوستی بناتا ہوں ان دنوں کر رہا ہوں کھول پہ کام روز پنکھڑی بناتا ہوں ساتھ آپ محافظ محافظ موسیقی